روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں بارے بارے میں جو ایک امیج بنایا گیا ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے زوویسیز پاکستانیز اور خاص طور پر اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے جب لوگ مجھ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی نہیں لگتی آپ پاکستانی خواتین کی طرح بات نہیں کرتی اور پاکستان تو ایسا ہے میں جب کہتی ہوں کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے تو پاکستانیوں سے محبت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے مسائل ایسے ہیں بہت سے باتیں ہیں جن پر مجھے ذاتی ایک پاکستان نے جو مجھے محبت دی ہے جس کی میں ہر پلیٹ فارم پر گواہی دے سکتی ہوں کہ اگر آپ مشکل میں ہوں اور کوئی دروازہ کھٹ کٹائیں تو چاہے آپ سندھ میں ہوں اور پشتون ہوں اور چاہے آپ پنجاب میں ہوں اور سندھی ہوں تو لوگ اپنا دروازہ کھولتے ہیں میں ذاتی طور پر اس بات کی گواہ ہوں کہ جب بہت مشکل حالات بھی تھے جب منع بھی کیا گیا کہ میرے لیے دروازے بند کیے جائیں وہاں بھی پاکستانی بھائیوں نے مجھے سیکیورٹی بھی تحفظ بھی اور بہت زیادہ دعائیں بھی دی ہیں ساتھی ساتھ ہماری ایک تاریخ ہے میں نے بچپن پشاور میں گزارا ہے اور افغان بور کے دوران گزارا اور اس وقت میں بھی پاکستان اور پشاور میں نہیں آئی ہوئی تھی اور اس سمانے میں افغان ریفیوڈیز کا جو پہلا بیچ تھا وہ بھی نیا آیا ہوا تھا میری پہلی جو سہیلی بنی پاکستان میں ان کا بھی مسئلہ وہی تھا جو میرا مسئلہ تھا کہ زبان کا فرق ایکسنٹ کا فرق وہ بھی گھر بار چھوڑ کے آئی ہوئی تھی اور میں بھی باہر سے آئی ہوئی تھی میں نے تفصیلا اس کے بارے میں اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور وہاں سے میرا ایک association بنی ہے refugees اور asylum seekers اور victims of war or conflict کے ساتھ جو ایک میرا رشتہ ہے ناتا ہے وہ وہاں سے جڑا روحیہ ان کا نام تھا اور وہ اپنی ساری فیملی کے ساتھ بڑی respectable فیملی تھی اور سب کو چھوڑ کے رات کے اندھیرے میں گھر بار چھوڑ کے کابل سے آئی تھے اور اس کے بعد میں پندرہ سال کی عمر سے refugee camps میں پشاور میں اور دیگر مقامات پہ کام کرنے شروع ہوئی والدہ کی یہی روش تھی کہ وہ بچوں کے لیے خاص طور پر کام کرتی تھی اس زمانے میں بھی اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم پاکستان جب اتنے زیادہ refugees کو ہم نے پہلی بار گلے لگایا چاہے وہ بلوچستان ہو خیبر پختنخواہ ہو even پنجاب تک اور ہمیں کبھی اس بات کا credit تو نہیں دیا جاتا لیکن اس بات کے لیے ملامت ضرور کی جاتی ہے کہ ہم کسی طرح سے افغانستان میں جو بھی تخریب کاری ہوئی یا جو کوئی جنگ ہوئی جو بھی وہاں پہ مسائل بنے اس کا سہرہ ہمیں پہنایا جاتا ہے میں بلکل بھی یہاں کسی طرح سے کسی کو defend کرنے کے لیے یا جو ماضی میں ہوا اس کی کوئی دفاع کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہی لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کچھ ہمیں تاریخ سے بھی سیکھنا چاہیے ہے اور اب تنتالیس سالوں سے زیادہ افغانستان پہ ایک آفت آئی ہے اور ایسا ممکن نہیں کہ آپ کے پڑوسی ملک میں کوئی مسئلہ ہو امن و امان کا مسئلہ ہو بھوک ہو افلاس ہو تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں پشاور کے ہسپتال لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہو خیبر ٹیچنگ ہسپتال ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس برڈن کو سہنے میں بہت دکت ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے اپنے بھی جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز ہیں چاہے وہ باکہ خیل کیمپ سے ہوں چاہے وہ بنو میں ہوں چاہے وہ انٹیریئر پنجاب تک بھی ہوں ان کے لیے بھی ہمارے لیے جو کوپنگ میکنزمز ہیں وہ بہت انڈر سٹریس رہتے ہیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب افغانستان میں اگست میں ایک اور آفت آئی ایک دم سے وہی بین الاقوامی قوتیں جو اتنے عرصے سے وہاں پہ تھی اور بغیر نیٹو سے مشورہ کیے بغیر کسی کو لوپ میں لیے رات و رات وہاں سے وہ چلے گئے اور طالبان ٹیک آور کی تو ہم بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو وہاں حکومت میں لیکن وہاں جو لوگ بھوک سے افلاس سے اور غربت سے اور بیروزگاری سے افیکٹ ہوئے ہیں وہ ہمارے بھائی بہنی ہیں اور اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پھر ہم کسی قسم کا بھی حق جتا سکیں اس وقت تکر آپ دیکھیں تو ویسٹن میڈیا جس طرح سے پاکستان کا رول ڈپیکٹ کر رہی ہے اور کچھ ہماری بھی ناماکول بیانات آ رہے ہیں ان کی بارے میں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی میرا خیال ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں مل کے ادھارے یفجہتی کرنا چاہیے ہیں افغانستان کے ساتھ بھی اور ہمیں یہاں یہ رونا نہیں رونا چاہیے دنیا سے بھیک نہیں مانگنی چاہیے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اتنے وسائل اور پاکستان میں لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں کہ ہم کم از کم جس طرح سے ہم نے دو ہزار پانچ میں جب زلزلہ آیا پاکستان میں جس طرح سے ہم نے آگے بڑھ کے اپنے بہن بھائیوں کی ایک قدرتی آفت میں مدد کی ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں یون کی اگر آپ افیشل سٹیٹسٹکس دیکھیں تو ان کے مطابق تئیس میلین تقریباً تئیس میلین لوگ افغانستان میں یعنی کہ آدھے سے زیادہ ان کی جو آبادی ہے وہ اس وقت فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں یعنی کہ بہت دشواری ہے خوراک ان تک نہیں مل رہی اس ٹیک آور سے پہلے اگاست سپنیمبر سے پہلے بھی یعنی کہ اس کانفلکٹ سے پہلے بھی بڑے سالوں سے کوئی گیارہ آشاریا نو ملین لوگ ایکسٹریم پاورٹی میں رہ رہے تھے جہاں غزائیت اور جو غزا کی قلت ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھی مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے مدد کی توقع کرتے ہیں جو کہ افغانستان کے جو ایسٹس ہیں وہ فریز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ای تینک کہ ہم کو سرٹنلی اس لیے آواز اٹھانی چاہیے پاکستانی لیڈرشپ کو آواز اٹھانی چاہیے کہ جو افغانستان کے ایسٹس ہیں وہ آپ کس سے بدلہ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے بدلہ لے رہے ہیں کہ ان لوگوں سے مجبور لوگوں سے بدلہ لے رہے ہیں جن کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں رہی بے روزگاری بھی ہے اور یہ جو ہمارے بہنیں اور مائیں ہیں مجھے آپ کو اگر یہ لگتا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کوئی خدا نہ خاستہ خدا نہ کرے کوئی جنگ یا کانفلکٹ پاکستانی کسی کے اوپر نہیں آسکتی تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی ہماری کج فہمی ہے اور ہم کو آگے بڑھ کر اگست میں سپٹیمبر میں یعنی سردی آنے سے پہلے ہم کو مدد کرنی چاہیے تھی میں دیکھتی رہی اور میں نے بڑے لوگوں سے رابطہ بھی کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ افغانستان میں مائیں اب اس وقت یہ سوچ رہی ہیں کہ ایک بچہ بیچ کے دوسرے بچے کو بچایا جائے کیا یہ پاکستانی ماں کی اوپر ایسی آفت نہیں آ سکتی آپ نے دیکھا مری کی ٹراجیڈی جب ہوئی تو سب سے پہلی جو میری تھوٹ تھا وہ یہ تھا کہ مری میں تو لوگ ٹورزم کی خاطر گئے ہیں انکاریج ہو کے گئے ہیں سیاحت کے لیے گئے ہیں لیکن جو افغانستان میں ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو دوبارہ ایک دفعہ پھر سپل اوور ہمارے خیبر پختنخواہ میں آئے گا بلوچستان میں آئے گا بہت ہی پورس اور بہت ایک لمبا بورڈر ہے کہاں جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر آج ہم نے مدد نہ کی اگر آج ہم نے اظہاری اگجہتی نہ کی اگر آج ہم نے بھی اس بات پہ یونٹی کا اظہار نہ کیا تو ہمارے پورے ریجن کے لیے ایک مسئلہ تو ہے لیکن پاکستان کے لیے بھی امن کا بھی مسئلہ ہوگا پاکستان کی جو سروسز ہیں ہسپتال ہیں ان کے اوپر بھی برڈن آئے گا اس وقت اگر آپ قابل کی کلینکس کو دیکھیں تو جو مال نرشت بچے ہیں وہ کلینکس ان کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہے اور یون کی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پر منت وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کا پر منت کا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کتنا خرچہ آئے گا وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی دو سو بیس ملین یو ایس ڈالرز پر منت کا خرچہ ہے فوڈ سکیرسٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو آشاریا بلین دو ہزار بائیس کے پورے سال میں ان کو ضرورت ہوگی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہماری جو بھی سیاسی اختلافات ہوں مذریاتی اختلافات ہوں ان کو ایک طرف رکھے میں چاہتی ہوں کہ ایک اپیل کی جائے تمام سیاسی لیڈرشپ سے کی جائے وزیر آزم ہاؤس کو بھی پہل کرنی چاہیے ہماری جو ریاستی ادارے ہیں ان کو بھی اور ہمارے خاص طور پر وہ لیڈرز جو کے خیبر پختنخواہ سے جن کا مستقبل جڑا ہوا ہے خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں یا ہمارے سراج الحق صاحب ہیں ہماری لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب ہیں بلاول بھٹو ہیں جتنی بھی ہماری سیاسی قیادت ہے ان کو اس ایشو پر اپنے تمام سیاسی اختلافات کو سائد پک کر کے کون آگے وزیر آزم بنے گا کون سی تبدیلی مارچ میں آنے والی ہے کب انتخابات ہونے جا رہے ہیں کس نے کون سی غیر معقول بات کی ہے اس کو ایک طرف رکھ کے میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے پاکستان کی جو بقا ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمیں ہر بات کا ہم کریڈٹ لے رہے ہیں یا کریڈٹ ہمیں دیا جا رہا ہے ہر غلط بات کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے اور اس وقت اگر ہندوستان کی طرف دیکھیں تو وہ ڈونیشن دینے کو رضا مند ہے لیکن ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ جاڑے کی کیا حالت ہے بسمبر میں کیا حالت تھی برفباری وہاں پہ کس طریقے سے ہو رہی ہے وہاں پہ سڑکیں بند ہیں میں پڑی تھی ایک غیر ملکی خاتون ہے جو کہ لکھ رہی ہیں کہ افغانستان میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ کھانا کیا کھا رہے ہیں چائے اور روٹی لیکن وہ چائے بھی نہیں پی سکتے اس لیے کیونکہ چائے کے لیے دودھ نہیں ہے اور روٹی کے لیے گندم نہیں ہے اور جس گندم کا وہ استعمال کر رہے ہیں وہ اتنی ناکس ہے کہ وہ انسانوں کی ہیومن کنزمشن کے لیے ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ لنک ہے کہ پاؤں کا اور ہاتھ کا فالج ہو سکتا ہے انس کی ممکنات میں ہے ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ہم اسلامی ریپبلک و پاکستان اپنے کو کہتے ہیں میں دوبارہ ایک دفعہ پلی کر رہے ہوں اپنی بہنوں سے اپنی ماں سے یہ پلی کر رہے ہوں کہ کل کو آپ کا بچہ بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم it is very possible for us to put our hands together to put our efforts together across the political leadership in پاکستان across all institutions in پاکستان and ask urgently a to unfreeze those assets afghanistan assets that the west has frozen اس کے اوپر بات ہو رہی ہے شفیاللہ صاحب ministry of foreign affairs کے اکانومک جو ان کی دیویزن ہے ان کی باتچی چل رہی ہے یورپ پہ اس وقت اور میرا خیال ہے کہ یہ جو جو بدلا ہے afghanistan کے بچوں سے نہ لیا جائیں afghanistan کی ماں سے نہ لیا جائیں جب آپ assets کسی ملک کے freeze کرتے ہیں تو وہاں پہ already بے روزگاری ہے لوگ اپنی savings بھی نہیں استعمال کر سکتے اور جو ہماری سیاسی leadership ہے میں ان کے ساتھ یہ پلی کر رہی ہوں کہ میں حاضر ہوں کہ ہم ایک یونائٹیڈ افٹ کریں میں رہام خان فاؤنڈیشن کے انڈر ہیلپ کرنا چاہتی ہوں لیکن this is not about me this should be about پاکستان we should all put our hands together for this and we should take it further کل کو جب ہمیں leverage کی بات کی جاتی ہے کل کو ہمیں جب influence کی بات کی جاتی ہے تو آپ کا leverage اور influence اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کو آپ اپنی فیملی تو سمجھتے ہیں اگر آپ فیملی ہی کسی کو نہیں سمجھتے اور مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت مشکل حالات ہیں لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ پاکستان میں ایسے پاکستانی ہیں آپ لوگوں کو میں پرسنل ہی جانتی ہوں ایسے ایسے کیمرومن ہیں جن کو خود سیلریز ٹائم پہ نہیں ملتی لیکن آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنی تنخواہوں سے مفت سکولز چلاتے ہیں میں آپ کو ازادی طور پہ جانتی ہوں تو کیا ہم نہیں کر سکتے میں بلیف کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بھائیوں کی اپنی بہنوں کی مشکل میں نہیں مدد کریں گے تو آپ کے اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے آج کی پریس کانفرنس آپ کو شاید مایوسی ہو لیکن میں کوئی غیر معقول بات کرنے کے لیے آپ کو نہیں بلایا میں پاکستان رہنے کے لیے آئی ہوں اور پاکستان میں رہنے کا مقصد کوئی سیاسی پوزیشن کوئی شورٹ ٹرم یہ نہیں ہے باقی لوگ اگر کرسی کا کھیل کھیل رہے ہیں اور کون بنے گا وزیراعظم کی گیم کھیل رہی ہے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور کسی پاکستانی کو بھی نہیں ہونی چاہیے اپوزیشن سے مجھے زیادہ گلے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو وہ باتیں کرنی چاہیے تھی جو کہ شاید حکومت کے پاس اتنا اقتدار یا اتنی ability اہلیت نہیں ہے لیکن میں مایوس ہوں میں سمجھتی ہوں کہ معقول باتیں ہماری اپوزیشن تو کر سکتی ہے اس لیے دوبارہ میں پلی کر رہی ہوں ان لیڈر سے اس لیے زیادہ کر رہی ہوں کیونکہ وہ خیبر پختنقواہ اور بلوچستان کا حال سمجھتے ہیں جو میں بات کر رہی ہوں آپ سمجھتے ہیں اور آپ کی سیاست کا مستقبل ہے باقی جن کی سیاست کا مستقبل نہیں ہے ان کو بھی میں سمجھائی سکتی ہوں ان کو بھی ہدایتی دے سکتے ہیں ساتھی ساتھ میرا خیال ہے کہ مسئلہ افاج کے ساتھ اگر کوئی جڑا ہو یا اداروں کے ساتھ کوئی جڑا ہو ان کو بھی اس میں ہمیں facilitate کرنا چاہیے میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہماری اپیل ہونی چاہیے سب سے پہلے خوراک کے لیے غزائیت کے لیے اس کے بعد میڈیسنز کے لیے کیونکہ کلینکس پہ بہت زیادہ بوجھ ہے اس کے بعد بلانکٹس کے لیے میں یہاں پہ کوئی فنڈ ریزنگ اور کوئی پیسہ جمع کرنے کی مہم کے ساتھ نہیں آئی ای تینک کہ ہمارے جو بزنسز ہیں انہوں نے مجھے خود کانٹیکٹ کیا ہے اور بار بار یہ کہا ہے لیکن میں ایک مہینہ اس وجہ سے سوچ میں پڑی رہی کہ شاید کوئی آگے بڑھے گا لیکن گزشتہ ویکنڈ پہ جو میں نے باتیں سنی تو اس کے بعد تو مجھے یہ خیال آیا کہ لوگ تو کسی اور طرف روانہ ہے لوگ تو ملٹری انٹروینشن کی بات کر رہے ہیں لوگ تو بہت بہگی بہ کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ارجنڈ اپیل فور ریلیف ایفٹ جو کہ گوڈز میں ہو یعنی بلانکٹس ٹینٹس ادویات اگر آپ میں سے یانگ ڈاکٹرز سن رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ لبیک کہتے ہیں جب بھی کوئی کال آتی ہے میں نے دوہزار پانچ میں یہ وٹنس کیا ہے ہماری خواتین ڈاکٹرز ڈینٹس فیزیشنز جس طرح سے باہر اوورسیز پاکستانیز آئے ہیں تو میری یہ پلی ہے آج آپ سے اور اگر آپ کو کہیں بھی اگر مجھ میرے رول میں کوئی کوتہ ہی دکھائی دی تو میں حاضر ہوں میں نے سنا ہے کہ شاہدہ فریدی صاحب بھی بڑے بھائی ہیں ہمارے جانا چاہتے ہیں ای تنک ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے سب کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن سیاسی لیڈرشپ کو کرنا چاہیے وزیراعظم ہاؤس کو پہل کرنی چاہیے لیڈر آف اپوزیشن کو پہل کرنی چاہیے ہمارے تمام اداروں کو پہل کرنی چاہیے اور ہمارا جو میڈیا ہے اس کو بھی آپ سے بھی پلی ہے کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں ہمارے ایشوز یہ نہیں ہیں کہ کس نے کہاں چھینک ماری اور کون اب سڑکوں پہ آ رہا ہے اور کون سڑکوں پہ نہیں آ رہا اور کون کس کو سڑکوں پہ گزیٹے گا یہ ہمارے ایشو نہیں ہیں ہمارے ایشو ایکنومک پروسپیریٹی سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ایشوز ملک میں امن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھ لیا ہے نہ لاہور میں امن ہوگا نہ بلوچستان میں امن ہوگا نہ خیبر پختنقہ میں امن ہوگا نہ اسلام آباد میں امن ہوگا اس دن سے دریں اس دن سے خوف کھائیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پورا ریجن اس وقت ایک پوش ہے ایک پوش ہے میں باہر ملکوں میں رہتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ کیا پرابگینڈا ہے پاکستان کے اور اس ریجن کے خلاف اس کو سمجھیں خدا رہا اس کو سمجھیں ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے I'm open to questions I'm very happy to take any questions but I would میں درخواست کروں گی آپ سے کہ چونکہ یہ ایشو سنجیدہ ہے تو براہی مہربانی میں نے بڑے select crowd کو اس لیے بلایا کیونکہ میں معقول باتیں اور سنجیدہ باتوں میں interested ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی ہماری جو خدا نہ خواستہ اس وقت لیڈر سے باتیں کر رہی ہے ضروری نہیں کہ ہم بھی وہ باتیں کریں آپ سے میری یہ درخواست ہے اور اگر focused آپ رہے ہیں اس ایجنڈے پہ تو I would be very very happy Thank you اچھا میڈم یہ بتائیے گا آپ کا focus جو تھا وہ سارا اگرستان کے ایشو پہ تھا پاکستان نے جتنی انداد کر پاکستان کی حکومت کی طرف سے بقاعدہ طور پر اگرستان کی انداد بھی کی لیکن ابھی کی جو سنوٹیال خاص کر کے پاکستان کے اندر بھی ایسی سنوٹیال ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اوبرال جو کلیوٹی ہے وہ اس میں ینگ ڈاکٹرز کی آپ نے بات کی جس طرح کے پاکستان کے اپنے حالات ہیں وہ افغانیوں کیس طرح مدد کر سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ گھرز کی شکل میں دیں باقی لوگ ہندے پاکستان کے یہ کام ہے تو وہ تو اس نے تو کیا بھی امداد کی بھی ہے دیکھیں حکومت پاکستان نے جس طرح سے امداد کی ہے اب فر ایکزامپل میں میں کسی کو کرٹسائز نہیں کرنا چاہتی لیکن دیکھیں آپ لوگ جو فائلز آپ کے پاس ہیں جو انفرمیشن آپ کے پاس آویلبل ہے میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں تو توقع کر سکتی ہوں کہ آپ معقول بات کریں گے جو اپیکس کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا اس کا جو ریزالٹ آنا تھا سٹیٹ بینک اور پاکستان نے جو اس کے بعد بیان دیا وہ پریڈکٹیبل تھا اگر میں جانتی ہوں آپ جانتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ حکومت پاکستان اس قسم کے مطالبے ہی کیوں کر رہی ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ امداد جو مانگ رہے ہیں جو کہ مالی امداد کی صورت میں مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملنی تھی ہمارے اپنے کچھ ایشوز ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے باہر یوکے میں یورپ میں جبکہ انفیکٹ میں نے جب کام کرنا شروع کیا دوہزار چھے سے جب میں نے افیشلی پروفیشنلی کام کرنا شروع کیا تو یوکے میں بھی یونائیٹی کنگڈم میں انگلنڈ میں میں نے ڈیٹینشن سینٹرز اور اسائلم سیکرز اور ریفیوجیز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا چاہے وہ کانگلیز کمیونٹی ہو کانگو کے ہوں زمبابوے کے ہوں روینڈا کے ہوں ابھی بھی جہاں میں وہاں رہ رہی تھی وہاں بھی میں جو لوکل کانسل ہے سارے کے وہاں بھی افغان ریفیوجیز اور سیرین روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں